سلطان محمود غزنبی کے زمانے میں نے چوریاں بڑی ہونے لگیں بڑی چوری روز چور آ جاتے سارا علاقہ پریشان ہے چور تھے چار جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے چار لوگوں کے چار چور ہیں پکڑے بڑی دور لگی پولیس فوج چور نہیں پکڑے جاتے سلطان محمود غزنبی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے میں آئی پکڑوں گا کیا کروں گا بولیے گا ذرا میں پکڑ کے لاتا ہوں کہا جناب کیسے فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں سلطان محمود غزنبی نے نکاب ڈالا چہرے پہ پرانے کپڑے پہنے بزار میں نکل گئے چار چور کھڑے تھے سامنے سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے آپ فرمانے لگے دوڑو نہ میں بھی تمہارے جیسے ہی ہوں میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا وہ مضمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا مضمل بن کے آئے تھے تجلہ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام چونوں چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے سلطان کہنے لگے یا نباشر مشلکم نہ ڈرو میں تمہاری طرح کہی ہوں ان بیوکوں نے سمجھا شاید چور ہے کہا نا میں تمہاری طرح کہوں انہوں نے کیا سمجھا شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی شاید چور ہے انہوں نے کہا چلو جی تاک عداد ہو گئے پہلے چار تھے اب بیٹ گئے باچی تو ہونے لگی سلطان کہنے لگے یار چورو تم بھی چوریاں کرتے ہو تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں کہنے لگے بڑی کین ہے یار لیکن کوئی نہیں تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں دو چار دن میں ختم ہو جاتے ہیں سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا دوسرے سے پوچھا تو بھئی کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی انچی دیوار اور رستہ کوئی نہ ہو میرا کام ہے چڑ جانا تیسرے سے پوچھا تو بتا کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سن کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں سلطان مسکر آگے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹی ہیں پکے جو رہے چوروں والی کوالٹی ہیں ساری تمہارے اندر خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا تو بتا کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نکاب میں دیکھ لوں صویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا چھپا ہوا دیکھوں گا پر صویرے مجھے اندھیرہ ہوگا نکاب ہوگا پر میں صویرے پہچان لوں گا سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دیں آپ بھی بتائیں تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے میں داڑی اے لاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا پھانسی لگنے لگے میرا کہا میں داڑی اے لانا اور بندہ پھانسی سے فارغ انہیں کہا کیا بات ہے پتے اڈریس سب کے لے لیے سلطان کہنے لگا یار تھاک گئے چوری ککھ دی دی تچوری لکھ دی دی تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے جو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں کچھ آتھ تو آئے نا وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چھو ہو رہے پہلے دن آیا اتنی دلیری کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے چلے معمود غزرمی کے گھر کی طرف جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتہ بھوکنے لگا جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں وہ کہنے لگا کتہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے بادشاہ ہے تو باقی تین کہنے لگے جی بے وکوف ہے ہم تو ایک جیسے ہیں سارے وہ نے کہا نہیں ہے نا باشرو مسلکم تو پاگل ہے آج تجھے گلتی لگ گئی دیوار بڑی انچی تھی وہ جو کہتا تھا نا چڑ جاتا ہوں وہ چڑ گیا رسہ پھینکا باقی بھی چڑ گئے وہ جو کہتا تھا سن کے بتا دیتا ہوں اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے لوٹا نیچے آئے اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے سلطان کہنے لگے بے وکوف ہو کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا بادشاہ کا گھر لوٹا سنیرے گلی گلی پولیس دوڑے گی فوجی دوڑیں گے ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے خزانہ زمین میں دبا دو بات تھنڈی ہوگی تمہیں گھروں کو چلے گئے سلطان آئے سپانیوں سے کہا کہ چار بندے اٹھا لاؤ اور فلان دگا خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا جرم ثابت ہو گیا چاروں کو سزائے موت ہو گئی اب وہ چاروں کہتے ہیں چار تو ہمیں پانچ ماہ کدھر گیا پانچ ماہ کدھر ہے آنا باشور مصرکم وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں وہ کدھر ہے جس دن فانسی لگنی تھی جس دن فانسی لگنی تھی محمود غاز نبی نے کہا کہ فانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا وہ جب گار جا رہے تھے وہاں فانسی لگنے کے کمرے میں تو حکم تھا محمود کا اب ان کو آئے لے کے چاروں محمود غاز نبی کے پاس تو رات کو تو نکاب میں دیکھا تھا اندھیرے میں دیکھا تھا وہ جو کہتا تھا پہچان لیتا ہوں وہ آگے بڑھا کہنے لگا حضرت جی فانسی لگنے لگیا ذرا داڑی تو علا دیں مہربانی تو فرمائیں لگنے لگی یہ فانسی مہربانی کریں مرنے لگے سلطان محمود کہنے لگے ان کو فانسی بس وہ داڑی ہیلی فانسی گئی محمود غاز نبی نے کہا چوری نہ کرو دربار میں آ جاؤ نوکری پہ بیٹھو جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں چوریاں چھوڑ دو چوریاں بھی چھوڑ دیں بندے بھی بن گئے محمود غاز نبی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت عبالحسن خرکانی کے پاس لے گئے بیعت بھی کرایا اللہ اللہ بھی سکھائی ولی بھی بن گئے اب اللہ ابو نور صاحب علی رامہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں اندر ہی گھونتے رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں بس تعلق ٹھیک رکھنا قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی ان کی داڑی ہلے گی اللہ نجات عطا فرما دے گا اندر ہی پھرتے رہتے ہیں تمہارے تم شمجھتے ہیں ایک جیسے اللہ ابو